ہمیں ایک دن مدر ڈے کا نہیں بلکہ پورا سال روزانہ پیرنٹس نے منانے کا ذہن دیتا ہے کہ جب جب باباپ کو پیار سے دیکھو مقبول حج کا سواب پاؤ ارے ایک دن ماں کو پھول دے کر ایک دن آئے لیو موم کہہ کر مدر ڈے منا لیا اور پورا سال باباپ کو تکلیف دیتے رہے پورا سال ان کی نافرمانی کرتے رہے پورا سال ان کے سامنے زبان درازی کرتے رہے پورا سال ان کا دل دکھاتے رہے اور کہتے ہیں مدر ڈے منا لانے چلے ہیں ارے اسلام کا یہ طریقہ نہیں اسلام کو کہتا ہے اف مت کہنا ہو مت کہنا تکلیف پر دینا بلکہ ان کے بولو براز یعنی جب وہ اپنی بھاجتوں کو بستر پر پورا کریں اس کو ساتھ کرتے ہوئے کبھی کرانا مت سوچئے تو صحیح آج دو ماں باپ گیارہ گیارہ دس دس اور بارہ بارہ بچوں کو پان لیتے ہیں مگر ان بارہ بچوں سے دو ماں باپ نہیں سبت آج باپ کو اولڈ ہاؤس میں ڈالا جا رہا ہے پہلے ہم سنتے تھے کہ یورپین کنٹریز میں امریکہ وغیرہ میں اولڈ ہاؤس بنے ہوئے ہیں مگر معذرت کے ساتھ آج آپ کے ملک کے اندر اولڈ ہاؤس بن چکے ہیں بچے اپنے بوڑے ماں باپ کو اولڈ ہاؤس میں ڈال دیتے ہیں وہاں جو لوگ کام کرتے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ ہمارے پاس بیٹا آتا ہے اور آ کر جو آرگنائزر ہوتے ہیں اس اولڈ ہاؤس کے اس سے کہتے ہیں کیونکہ عورت ہمیں روڈ سے ملی تھی اس کو آپ داخل کرتے ہیں ایک بوڑی ماں سے پوچھا کہ آپ یہاں کیسے آگئے ہیں تو وہ کہتی ہے کہ میرا بیٹا جو ہے وہ کہتا ہے ہمارے گھر میں جگہ نہیں ہے ہائے ہائے ارے طوف ہے اس اولاد پر جس کے پاس باباپ کے لیے جگہ نہیں ہے ارے وہ ماں جس نے نو ماں اپنے پیج میں ہمیں جگہ دی کتنی تکلیفیں برداشت کری کہتا ہے میری بیوی کہتی ہے گھر میں جگہ نہیں ہے ہماری پرائیویسی متاثر ہوتی ہے تو ماں کو اولڈ ہاؤس پہ چھوڑ کر آنے اور قربان جائیے اس ماں پر جب اس ماں سے پوچھنے والے نے پوچھا اپنا نام تو بتا دیجئے کہتی نہیں اپنا نام بتاؤں گی تو تم میرے بیٹے تک پہنچ جاؤ گے اور میرے بیٹے کی عزت پامال ہو جائے یہ ہوتی ہے ماں اور یہ ہے اولاد کہ آج اپنے بوڑے ماں باپ کی خاصی پر کہتے ہیں کہ تو خاستہ ہے گھڑا خاستہ ہے ساری راہ دین نہیں آتی اب وہ آپ بہت بیمار ہو گئے اور چک چک مکیا کرو ہر معاملے میں ہمیں مت دوکہ کرو آج بیوی منع کرے تو ماں سے ملنے بیٹا نہیں جاتا کہ میری بیوی ناراض ہو جائی ارے اپنے بچوں کو دادہ دادی کے پاس نانا نانی کے پاس نہیں بیجا جاتا کہ نہیں ان کی والدہ ناراض ہو جائے آج اپنی ماں کو بیوی سے نیچے کر دیا اسی ماں نے تو ہماری سہرے کے ارمان دیکھے تھے اسی ماں نے تو راتیں جاگ جاگ کر ہمارے لئے دعائیں گی تھی اور آج ہم یہ صلح دے رہے ہیں ان کو اپنے گھروں سے نکالا دے رہے ہیں ارے کیا کریں گے کیا مو دکھائیں گے رب کے نربار میں کہ ماں باپ کی رضا مندی میں رب کی رضا مندی ہے ماں باپ کی ناراضگی میں رب کی ناراضگی ہے ارے یہ ماں دعا دے تو کیا کچھ نصیب نہیں ہو جاتا آج ماں باپ ڈرتے ہیں کہ بیٹے سے بات کروں گا تو میرے سامنے چھیکنا شروع ہو جائے گا اس سے کیا بات کروں تھوڑا سمجھاتا ہو تو جھاروہ شروع کر دیتا ہے ارے ابو آپ کو نہیں پتا آج کل کے معاملات آپ بیک ورڈ آگنی ہو آپ سے کیا بات کروں آپ کو تو کوئی معلومات نہیں ہے یہ بات کرنے کا طریقہ نہیں ہے ارے بولنا جس نے سکھایا اس سے اس طرح بات کی جاتی ہے تو ماں ڈرتی ہے اپنی بیٹی سے کہ میں اس کے سامنے زبان اٹھاؤں گی کچھ سمجھاؤں گی تو مجھے ڈاڑنا شروع کر دے گی تو فہہ اس اولاد پر کہ جس کے ماں باپ اس سے ڈرتے ہو ارے ماں باپ کی دعائیں لیجئے جب ماں دل سے دعا دیتی ہے تو بڑے بڑے طوفان تل جاتے ہیں بڑی بڑی مصیبتیں دور ہو جاتی ہیں بڑی بڑی مصیبتیں دور ہو جاتی ہیں